سیاست ایکسپریس کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سینٹر تلینگانے کے سدھی پہ ٹاؤن سے تعلق رکھنے والے نوجوان بوڈی بیلڈر محمد سوہیل کا دوران علاج ہیدرباد کے ایک اسپطال میں انتقال ہو گیا جن کے عمر 23 سال تھی وہ 12 دن قبل ایک سڑک خاصے میں شدی زخمی ہو گئے تھے مرہوم کو تلینگانہ بوڈی بیلڈنگ چیمپینشپ کا خطاب بھی حاصل ہوا تھا بتا جاتا ہے کہ محمد سوہیل اپنے ایک دوست محمد خدیر کے ساتھ بائیک پر سیدھی پیٹ سے میروڈوڑی جا رہے تھے کہ ایک خوفناک سڑک خادسے میں شدی زخمی ہو گئے دونوں کو شدی زخمی حالت میں نیمس اسپطال منتقل کر دیا گیا تھا جہاں علاج کے دوران ان کی موت ہو گئی نیٹ سال 2024 کے امتحان کا تنازعہ بھی ختم نہیں ہوا تھا کہ سی او ٹی کے امتحان میں بھی بے اضافتگیاں سامنے آ رہی ہے یونیورسٹی میں داخلے کا عمل جولائی سے شروع ہونا چاہیے تھا لیکن نیشنل ٹیسنگ ایجنسی نے ابھی تک سی او ٹی یو جی کے نتائج کا اعلان نہیں کیا اگرچہ سی او ٹی کا نتیجہ 30 جون سال 2024 کو اعلان ہونا تھا سوشل میڈیا پر طلبہ سی او ٹی یو جی آنسر کی میں بے اضافتگیاں کے بارے میں بات کر رہے ہیں طلبہ نے الزام لگا ہے کہ جیوگرافی، کمپیوٹر سائنس، لیگل اسٹڈیز، سائیکالوجی اور انگلیش کے دو درجن سے زیادہ جوابات غلط ہیں یہی نہیں ان غلط جوابات پر اعتراضات درج کرانے کے لیے طلبہ کو ہر سوال کے لیے دو سو روپے ادا کرنے پڑتے تھے سی او ٹی یو جی سال 2024 امتحان دوبارہ ہوگا امتحان پندرہ سے انیس جولائی کے درمیان مناخت کیا جائے گا تلنگانہ حکومت نے احکامات جاری کرتے ہوئے پندرہ IPS افسران کا مختلف عدو پر تبادلہ کیا حکوم کے مطابق مہش مولیدھر بھاگوت ایڈیشنل ڈیریکٹر جنرل آف فولیس ریلوے اور روڈ سیفتی کو ایڈیشنل ڈیریکٹر جنرل آف فولیس تحنات کیا گیا ہے سواتھی لکھرا ایڈیشنل ڈیریکٹر جنرل آف فولیس تی جی ایس پی بیٹالینز کو تبدیل کر کے ایڈیشنل ڈیریکٹر جنرل آف فولیس ارگنیزشن اینڈ ہوم گارڈز کے طور پر تحنات کیا گیا ہے وہ اسٹیفن ریویندر کی جگہ آلے رہی ہیں جو اب ایڈیشنل ڈیریکٹر جنرل آف فولیس گری ہاؤنڈ تحنات ہیں ایک اور بڑا تبادلہ کرتے ہوئے جی سی ایڈر کو جو انسپیکٹر جنرل آف فولیس ملٹی زون ٹو تھے کو ڈیریکٹر ترنجوچی کی جگہ کمیشنر آف فولیس رچاکنڈا تینات کیا گیا ہے تلگانے کے ورنگل زلے میں ایک جنرل آشک نے لڑکی کے والدین کا بے دردی سے کر دیا قتل والدین پر حملے کو روکنے کی کوشش کرنے والی لڑکی اور اس کے بھائی بھی زخمی ہو گئے یہ دل دہلانے والا واقعہ ورنگل زلے کے چنر آو پیٹ منڈل کے چنتل تانڈا میں چارشمی کی نصف شب کو پیش آیا اسی اگاؤں کا بنی نامی نوجوان دیپکا نامی لڑکی سے محبت کرتا تھا لڑکی کے گھر والوں کو اس کا پتہ چلنے کے بعد اس کے والدین نے لڑکی کے ساتھ سخت روائیہ اپنانا شروع کر دیا جس پر بنی نے چارشمی کی رات دو بجے تلوار کے ساتھ دیپکا کے گھر پہنچا اور محوخواب والدین پر دیوارہ حملہ کر دیا والدین کی چیخوپکار پر دیپکا اور اس کو چھوٹا بھائی بھی نین سے بیدار ہو گئے اور نوجوان کو روکنے کی کوشش کی ازوران جنونی نے ان پر بھی حملہ کر دیا اس حملے میں دیپکا کی ماں سنگمہ کی موقع پر ہی موت ہو گئے اور باپ شیوہ کو شدی زخمی حالت میں اسپتال منتخل کیا جہاں وہ بھی زخموں سے جا بڑھنا ہو سکا مقامی لوگوں کی تلا پر پولیس نے جائے وخو کا معاینہ کرتے ہوئے مقدمہ درس کر لیا اور ملزم کو بھی کر لیا گرفتار ڈی ایسی امتحانات ملتبی کرنے کودر نرام کی سفارش ڈی ایسی امتحانات کی منسوغی کے لیے طلبہ نوجوانوں کی جانب سے شدید احتجاج کے دوران چدر تلنگانہ جنس حمیتی پروفیسر کودر نرام اور جہدکار پروفیسر ہر گوپال نے چدر نشین تلنگانہ پبلیس سرویس کمیشن مہندر ایڈی سے ملاقات کی انہوں نے ڈی ایسی اے اور گروپ ٹو امتحانات کے درمیان مناسب ووقفے کی کمی کے سبب امیدواروں میں پائی جانے والی بیجانی سے واقع کروایا انہوں نے تجویز پیش کی کہ دونوں امتحانات کو ملتبی کرتے ہوئے بہتر وقفے کے ساتھ نئی تاریخوں کا اعلان کیا جائے تاکہ امیدوار مکمل تیاری کے ساتھ دونوں امتحانات میں شرکت کر سکیں تلنگانہ اقلیت اقامتی سکول سوسائٹی کی تحت سکولز اور جونئر کولیجز میں داخلوں کا سلسلہ جاری ہے اقامتی سکولز میں تقریباً پچیس ہزار نشستیں ابھی بھی مخلوع ہیں سیکریٹری اقامتی سکول سوسائٹی آئیشہ مسرد خانم آئی ایس نے میڈیا کے نمائندوں سے باتشیت کرتے ہوئے اقلیتوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے بچوں کا اقامتی سکولوں میں داخلہ کرائیں جہاں میاری تعلیم کا انتظام ہے اور انہوں نے کہا کہ گدشتہ چھے ماہ سے داخلوں کا عمل جاری ہے تاہم انتخاب اضافت اقلاق کے نتیجے میں شعور ویداری مہیم میں رکا وٹ ہوئی اور انہوں نے بتایا کہ اقامتی سکولوں میں نوے ہزار سے زیادہ تلبہ زیر تعلیم ہیں جبکہ گدشتہ سال یہ تعداد تیرہ سی ہزار تھی ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینیجمنٹ سنٹر بغیر آپریشن اور بینہ پین کیلے اجویات کے اڈوانز ٹیکنولوجی کے زیرے صرف چھوٹے انجیشن سے کم گھٹنوں کی درد کا شرطی آئلاج ڈاکٹر پرکاش گوڑیپڑی اور ڈاکٹر موہن ایروا انٹرونشنال پین فیزیشن جیسے تجربے کا ڈاکٹرز پچیس ہزار سے بیزائید مریضوں کا کامیان بویت مینان بخشلاج رابیتہ کیجئے ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینیجمنٹ سنٹر منکونڈا اور دلسکونگر ہیڈباد